ایک طرف حکومتی وزراء یہ آکر کہتے ہیں کہ احتساب کے حوالے سے بہت سخت قوانین جو ہے وہ یہ حکومت لے کر آئے گی ایسے قوانین جو ہیں وہ پارلیمان میں بنیں گے اور کس صورت میں بنیں گے جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اکثریت ہوگی سینٹ میں اب سینٹ کو لے کر جو پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو حکومتی اعلان ہوا منگل کے روز اس کے بعد سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے حالانکہ یہ چیز آئین میں درج ہے اور آپ کو ہم بتا بھی دیتے ہیں اس کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے ہو بھی رہا ہے لیگل ایکسپرٹ پی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آرٹیکل دو سو چوبیس ہے جس کی سب کلاوز 3 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ an election to fill the seats in the senate which are to become vacant on the expiration of the term of the members of the senate shall be held not earlier than 30 days immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur یعنی کہ جب یہ نشستیں خالی ہو رہی ہوں یا ہو چکی ہوں اس سے 30 دن پہلے جو ہے وہ یہ election کرایا جا سکتا ہے buying this case جو ابھی ہم سینٹ کی بات کر رہے ہیں کہ نصف ممبران جو ہیں وہ گیارہ مارچ کو ان کی نشستیں خالی ہو جائیں گی وہ مصطافی ہو جائیں گے ان کا term جو ہے وہ پورا ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیارہ فروری سے لے کے گیارہ مارچ تک election commission کسی بھی ٹائم پر یہ election کرا سکتا ہے فیصلہ obviously election commission نے کرنا ہے اختیار جو ہے وہ election commission کا ہے حکومت پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں opposition مولانا صاحب نے خود کا مولانا فضل الرحمان نے کہ اس میں حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ ہم پہلے کروا دیں گے حالکہ یہ سیف اور سیف election commission کروا سکتا ہے لیکن 30 days کے اندر یہ ہو سکتا ہے رانہ صلی اللہ کا اپنے بیان سنا انہوں نے کہا کہ گیارہ فروری سے پہلے اگر حکومت یا election commission اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھاتا ہے اور اس سے پہلے سینٹ election کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس صورت میں عدالت کا رخ کریں گے اور وہ illegal ہوگا اب حکومت نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور اس ماملے پر وہ عدالت کی جو رائے ہیں سپریم کورٹ کی جو رائے ہیں وہ طلب کریں گے کیونکہ اس پہ show of hand کا ماملہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت خرید و فروخت ہوتی ہے ہورسٹ ریننگ سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ secret ballot نہ ہو بلکہ open ballot ہو حالانکہ آئین جو ہے وہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے election کے علاوہ باقی جتنے elections ہیں ان میں secret ballot کی بات کرتا ہے اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے اس زمن میں رائے طلب کریں گے دوسری طرف obviously long march بھی ہے 31 جنوری تک حکومت کو deadline دی گئی پی ڈی ایم کی طرف سے کہ وہ مصطافی ہو جائے اور اس سینٹ کے election کو پہلے کرا دینے مارچ کے بجائے فروری میں کرا دینے کو بہت سارے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ایک نہلے پہ دہلا جو ہے وہ آیا ہے حکومت کی طرف سے کیونکہ opposition اس کے بعد کچھ membran کو ہم نے سنا جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر مصطافی ہو جائیں گے تو electoral college جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر کس طریقے سے سینٹ انتخابات ہوں گے تو آج قانونی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور obviously اس پر سیاسی تفسرہ جو ہے مہمانوں سے وہ بھی جانیں گے ملیقہ بخاری صاحبہ ہمارے صد موجود ہیں میں نے ہے پی ٹی آئی کی اور پارلیمانی سیکریٹری فور لو بھی ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے صد موجود ہیں سینئر رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے صد ارفان قادر صاحب ہوں گے جن سے ہم تھوڑی قانونی رائے جو ہے اس معاملے پر جاننے کی کوشش کریں گے جو کہ فرم ایٹرنی جنرل ہیں اس کے علاوہ مولانا عبدالوا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی ایف کے سینئر رہنمہ ہیں آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پہلے اگر ملیقہ صاحبہ میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ یہ جو تھرٹی ڈیز پہلے یا مارچ کی بجائے فروری کی بات کی گئی یہ پہلے بھی ہوتا ہے اس چیز کو فارملی اس طریقے سے انناؤنس جب حکومت کی طرف سے کیا گیا تو ریاکشن آنا شروع ہو گیا اس چیز کو حکومت نے اتنا ہوا کیوں بنایا بیکوز یہ تو ایک روٹین کی چیز ہے یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے پندرہ دیز بیس دن پہلے جو ہے پچیس دن پہلے جو ہیں وہ سینٹ کے الیکشن ہوتے آئے ہیں تھانکیو تھانکیو بیری مچ سادیا دیکھیں سادیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فقط جو لوگ سیاست سے باہر ہیں مولانا فضل رحمان مریم نوار شریف اور ان کی پارٹی کے دیگر رہنما کچھ ایسے وہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو عوامی نمائندے ہیں عوام کا منڈیٹ لے کے آئے ہیں آئین کی شک کے اوپر یا الیکشن کے پروسس کی شفافیت کے اوپر بات کرنا ہمارا آئینی استحقاق ہے ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے لیکن آپ پاکستان کے ہر ادارے کو متنازہ بنا سکتے ہیں پاکستان کی سابق اعلیٰ عدالت کے ججز کے فیصلوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں آپ پاکستان کی فوج کے سپا سالار کو متنازہ بنا سکتے ہیں آپ اسٹیابشمنٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آپ الیکشن کے پروسس کو رد کر سکتے ہیں منتخب وزیرعظم کو کہتے ہیں کہ ان کی عہدے سے مصطفی ہو جائیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ بھی نہیں بتا سکتے جیسے آپ نے نشان رہی کی کہ آئین کی شکیہ کہتی ہے یہ اتنا معاملہ کیوں بن گیا ہے آئین پر اندر درج ہے آپ نے صحیح نشان دہی کی کہ تیس دن اور وہ ٹائم فریم یا فروری سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر الیکشن کسی بھی ٹائم کے اندر ہو سکتا ہے ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ الیکشن فروری میں ہونا چاہیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ہم کروائیں گے کہ الیکشن کمیشن کہہ ستا ہے کہا کہ ہم اس سے واقف ہیں یہ کیونکہ تھوڑی سیئے چیز ہو گئی کہ حکومت کیسے اعلان کر سکتی ہے اس پہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کا ریاکشن آیا کہ یہ تو صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور دوسرا سوال اس لیے بھی تھا کہ اگر حکومت نہ بھی اعلان کرتی اور پھر بھی اگر پندرہ بیس دن پہلے ہو جاتا جو کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے تو شاید اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا دوسرا میں آگے جا کے شو آف ہینڈ پہ بھی بات کروں گی لیکن عرفان قادر صاحب سے پہلے ذرا قانونی رائے جاننے عرفان قادر صاحب پہلے تو یہ تھوڑا سا کنفیوشن دور کر دیجئے یہ جو بار بار کہا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ بھئی حکومت کیسے اعلان کر سکتی ہے حکومت کون ہوتی ہے الیکشن کرانے والی یہ تو صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے تو یہ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے لیکن تجویز جو ہے وہ ہماری طرف سے جا سکتی ہے تو یہ اس حوالے سے آپ کیا آئینی اور قانونی رائے دیں گے کہ حکومت کی طرف سے تجویز جا سکتی ہے اور آبیسلی اس سے تھرٹی ڈیز کے اندر اندر جب مرضی الیکشن کمیشن کرانا چاہے کروا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ سارے معاملے میں بالکل ایک بلت ایڈوائز دی گئی ہے اور اس ایڈوائز کا نہ قصر ہے نہ پاؤں ہے اور سپریم کورٹ کا اس میں رولی کوئی نہیں ہے اور آرٹیکل وان ایٹی سکس میں آپ ایک ایسی چیز ان سے پوچھنے جا رہے ہیں اور ایسی چیز کروانا چاہ رہے ہیں جو کہ بالکل غیر آئینی ہے اور سپریم کورٹ کو اس طرح کی پیٹیشنز ڈالنا جس سے کہ سپریم کورٹ کو آپ امپریشن دے کہ سپریم کورٹ آئین سے مغررہ آئین سے اوپر ہے سپریم کورٹ کے تو ہر جج نے اوٹھایا ہوا ہے اچھا اب یہ بڑی اہم بات ارفان صاحب آپ نے کی ہے یہ بڑی اہم بات اس پہ میں زرہ تفصیل میں کیونکہ یہ آئین کا جو آرٹیکل وان ایٹی سکس جس کے تحت سپریم کورٹ میں وہ جا رہے ہیں اور رائے مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے اس معاملے پہ اب یہ آرٹیکل 226 جو کہ election by secret ballot کا معاملہ ہے all elections under the constitution other than those of the prime minister and the chief minister shall be by secret ballot تو یہ shell کا لفظ ہے تو obviously اس کو interpret ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک command ہے سپریم constitution کی اور یہ ضرور ہے لازم ہے تو یہ اس کی پہلے بھی ماضی میں بھی کہا گیا کہ interpretation ہوئی تو اس case میں اب حکومت جائے گی تو کیسے مختلف ہو جائے گی یہ ایسی command ہے which is in all respect an unambiguous command اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اور یہ کیونکہ constitutional command ہے اس کے سامنے سپریم کورٹ بھی سر تسلیم خم ہے اس کے سامنے حکومت بھی سر تسلیم خم ہے اس کے سامنے opposition بھی سر تسلیم خم ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی election commission بھی اس سے مبراہ نہیں ہے کہ وہ اس کو follow نہ کرے بھرکیف یہ سارا معاملہ جو ہے پھر بھی کہ election کب کرانے ہیں وہ جو مدد دی گئی ہے کہ proceeding one month کے اندر elections ہو سکتے ہیں اس میں date کا تائین جو ہے وہ بھی election commission نے کرنا ہے اور یہ سپریم کورٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے can the government suggest جس طریقے سے انہوں نے announce کر دیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مارچ کی بجائے فروری میں کرائیں گے شیڈیول election commission دے 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 ہاں yes yes government can suggest to the election commission and the opposition can also suggest to the election commission because the ruling party and the opposition are both contestants before the election commission in these matters اور لہٰذا government کی حصیت opposition سے یہاں پہ زیادہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی اس معاملے میں کوئی حصیت ہی نہیں ہے اور یہ معاملہ سریحن election commission کے دیکھنے کا ہے جیسے کہ سپریم کورٹ election commission میں interfere نہیں کر سکتی ویسے ہی election commission بھی ہمیں پتا ہے سپریم کورٹ کے معاملے میں interfere نہیں اب دو چیزوں پہ آپ نے کہا کہ حکومت کو غلط advice کیا گیا ایک تو یہ کہ ان کو یہ انہانس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ نومل پریکٹس ہے روٹین کی چیز ہے وہ 30 days کے اندر جب بھی کرانا چاہیں گیارہ فروری سے گیارہ مارچ کا time election commission کے پاس ہے تو یہ اتنی بحث نہیں شروع ہوتی کہ حکومت نہیں کہہ دیا فروری میں اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ جانا شو آف ہینڈز کے معاملے کو لے کر یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس پہ آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ وزیراعظم اور چیف منسٹر کے elections کے علاوہ تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتی سپریم کورٹ بھی تو دونوں چیزوں میں حکومت کی مدد اس معاملے پر نہیں کر سکتی ہے سپریم کورٹ اب تیسری چیز رفان قادر صاحب جس کا بڑا تذکرہ ہے کیونکہ یہ ساری پی ڈی ایم کی لانگ مارچ ہے تحریک ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ صرف سینٹ الیکشن نہ ہو یا پورا پروسیس دسٹرپٹ ہو جائے اس لئے ان کی تحریک چلی تھی ہم نے فیصلہ کیا ہم نے نہلے پہ دہلا یہ کیا کہ فروریم ہم نے کرانے کا اعلان کر دیا اب اپوزیشن کے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم اگر ہے کہ حکومت اس طرح کا اعلان نہیں کر سکتی کہ ہم الیکشن پھلانے وقت میں کریں گے کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پریمٹ کر رہے ہیں یا اثر انداز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ تو یہ ایسی چیز نہیں کی جا سکتی دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پروینشل اسیمبلی استیفہ دے دیتی ہے اور پوری پروینشل اسیمبلی ہی نہیں رہتی جی تو الیکٹورل کالج اگر نہیں ہوتا تو کیا سینٹ کے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جی تو اس میں لیگلی تو الیکشن تو ہونے ہیں لیگلی لو ریکوائرز کے الیکشن ہوں لیکن اگر الیکٹورل کالج نہیں ہوگا تو لگالیٹی کے باوجود اس کی جو لیڈیٹمس ہی ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی جب تک کہ الیکٹورل کالج پورا نہ ہو زیادہ الیکشن کمیشن ان حالات میں وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم الیکٹورل کالج پورا کریں گے پہلے ہم بائیو الیکشن کرائیں گے اور بعد تحلیل کروائے جا سکتے ہیں لیکن سینٹ کے الیکشن جو وہ قبل تحلیل کروائے جاتے ہیں جی بلکل وہ ٹھیک اتضاد صاحب نے کہا ہے وہ ان کا ایک ایک اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ سے یہی عرض کی ہے کہ الیکشن کمیشن کیونکہ اس نے یہ جو ہے جس بڑی اپنی جس اور فیر تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ پہلے الیکٹور کولیج پورا نہ کر لے یہ ایک میں نے آپ کو بتایا اس پہ میں کسی بھی ایک سوال یہ جو لگی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں اپلائے جب کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیک نیتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن لیگالیٹی پہ سوالیا نشان آ جائے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے سوالیا نشان آ جائے گا ارفان قادر صاحب سٹے ویڈ اس میں شمیل فاروقی صاحبہ یہ شو آف ہینڈ کے بات کی اور آرٹیکل ٹو 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 ہم نے حوالا بھی دے دیا کیا یہی وجہ تھی کہ آئین آئین کی طرف سے کمانڈ ہے شیل کا لفظ اس میں آگیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوگا کیونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے پیم ایلین نے بھی یہ اوپن بیلٹ سے کرانے کی کوشش کی بٹ نہیں کرا سکے اور یہ حکومت بھی شاید وہی کام کر رہی ہے اعلان کر کے یا سپریم کورٹ سے رجوع کر کے تو یہی وجہ تھی ماضی میں کہ آپ لوگوں کی جماعتیں بھی یہ نہیں کروا سکی تھی آجی شکریہ سادیا دیکھیں بات یہ ہے کہ آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سکس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے بڑے واضح طور پر صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کے لاوہ باقی جو ہیں الیکشن وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے اچھا اب یہ جو بات کریں سپریم کورٹ سے اوپینئن لینے کی تو اوپینئن کس چیز پر لیں گے اس میں تو کسی قسم کوئی عوام نہیں ہے اور ویسے بھی ہر چیز کے اندر سپریم کورٹ کو یا عدالتوں کو بیچ میں لانا سیاست کے اندر یہ بڑا خیر مناصب ہے ان کو بنانے کی بات ہے دیکھیں اگر آپ کو قانون کی کسی شک کے اندر تبدیلی لانی ہے تو اس کا اگین فورم پارلمنٹ ہے عدالت نہیں ہے اور آئین میں جب 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 تبدیلیاں آئی ہیں وہ پارلمان سے آئی ہیں دوسرے ہم بلیف کرتے ہیں آئین کی بالا دستی میں جو پارلمان آپ کو دیتا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو یہ اپنے مشاورت میں پی ٹی آئی کا ہوتا ہے اس میں یہ بات کرتے ہیں یا یہ ٹیلیویشن پہ آکے بات کرتے ہیں جو اصل فورم ہے جہاں پر آپ کو قانون سازی کرنی چاہیے یا کوئی ترمیم لانی چاہیے وہ پارلمن وہاں ہی آتے نہیں ہے وہاں یہ کوئی ترمیم لاتے نہیں ہے وہاں یہ کانون سازی کرتے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک فورم ہے جہاں پر آپ آپ اپوزیشن کے لوگوں کی بھی رائے لیں سوال یہ کانون طور پر آئینی طور پر ایک مجبوری ہے کہ شیل کا لفظ آپ نہیں جا سکرٹ بالٹ کی طرف سپریم کورٹ وہی چیز ریپیٹ کرتی ہے جو ماضی میں انٹرپیٹیشن آئی ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پیپلز پارٹی بھی نون لیگ بھی تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں کہتی آئی ہے کہ ہورس ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ضمیر کے نام پہ جو سینٹ کے اندر ووٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے وہ چیز ختم ہونی چاہیے بڑی خرید و فروخت ہو گئی عمران خان صاحب بھی یہی بات کر رہے تو آپ لوگوں کا ویسے اصولی طور پہ تو یہ موقف رہا ہے کہ تبدیل ہونا چاہیے جب آپ کی حکومت ہی نون لی کی حکومت ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں لے آتے تو آپ سب کی جماعتیں سپورٹ کر دیتی ان کو اس ترمیم میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے پر کوئی دو رائے نہیں ہے پارٹی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہے اور ماضی میں سینٹ کے یہ ہوا ہے شک و شبوحات بھی ہوئے ہیں اور ایسے ہم نے ایلیمنٹس بھی دیکھیں جنہوں نے اپنی کہتے ہیں ضمیر بیج دیا ہو یا ضمیر کے خلاف ووٹ دیا ہو یا جو بھی لیکن دیکھیں اگر آپ نے ضمیر جاتا ہے نا اس دن آپ نے اگر آئین میں تبدیلی لانی ہے تو آپ لے آئے کون روک رہے آپ لیکن یہ لاتے نہیں ہے نا ٹھیک ہے بس یہ ہے نیت کچھ اور ہے لیکن یہ استحقاق الیکشن کمیشنر پاکستان کا ہے نا یہ الیکشن کمیشنر پاکستان آناؤنس مولانا صاحب کا بھی موقع جان لیں آپ کی جماعت کا بھی کیونکہ آج مولانا فضل رحمان کہہ رہے تھے کہ سینٹ الیکشن پر حکومت کوئی مداخلت نہیں کر سکتی رفاق قادر صاحب بھی کہہ رہے کہ سجیسٹ کر سکتی اور حکومت یہی کر رہی ہے تو گیارہ فروری سے گیارہ مارچ کے دوران کسی بھی ٹائم پر ہو جائیں تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے آئینی طور پر صحیح بات ہے لیکن یہ شو آف ہینڈ کا معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پارلیمان میں لانا چاہیے جیسے شرمیلہ صاحبہ کہہ رہی تھی بہت بہت ہو گیا کہ یہ ضمیر جاگنا اس دن بڑے لوگوں کا اور خرید و فروخت اور ووٹ ادھر کا ادھر کاسٹ ہو جانا یہ ختم ہونا چاہیے اور پارلیمان میں ترمیم ہو تو سب لوگ آپ کی اپوزیشن پی ڈی ایم کی جانا جماعتیں تیار ہوں گی شکریہ مطرمہ جو سینٹ الیکشن آگے کرنے کے لئے جو حکومت کا جو بات آپ کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں حکومت جو یہ متنازاب بات انہوں نے شروع کی ہے یہ حکومت کا کام سر اسے نہیں ہے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن اختیارات موجود ہے وہ اگر استعمال کرنے کا وقت تو الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن اس کے کتنی ستم ضروری ہے کتنی ظلم ہے کہ یہ عدالت عزماء کے پاس جائیں گے وہاں سے پھر اس طرح پیسلہ لینے کے کوشش کرتے کہ اب اس سے پہلے بھی انہوں نے عدالتوں کو متنازہ بنا دیا جیسے کہ جسٹس کے دور میں یا کوئی اس سے پہلے جسٹس کے پیسلے ہمارے سامنے ہیں تو اگر یہ اس وقت جسٹس کو حضب ہمارے عدلیہ کے عالی جسٹس صاحبان ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو کچھ پہلے تاریک انصاف علونے کی ہے اور انہوں نے ان سے ملک جو تباہی انہوں نے کر دیا ان پر اس انہوں سے عدلیہ کے تباہی ہو گیا ان پر اس انہوں سے عدلیہ کے اوپر لوگوں کے انگلیہ اٹھانے شروع ہو گئی تو یہ جب سپریم کوٹ کے پہ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہو میرے یقین ہے کہ موجودہ جو عدلیہ ہے وہ اس میرے میرے عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی ایس خط وہ ہے نہیں مشکوک یا کوئی اس طرح شبہ ہے نہیں آئین میں وضاحت خود الیکشن کمیشن کر سکتے ہے اس کے کوئی دوسری ادارے سے ان کے تشریع اور توزیر کی سر ضرور نہیں چاہیے تو چلے آپ نے کہہ دیا کس میں ہے نہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے اور یہ سیکرٹ بالٹ والا معاملہ ختم ہونا چاہیے سینٹ میں آئینی ترمیم آئینی ترمیم ہونے چاہیے لیکن وہ بقاعدہ ایک حقیقی پارلیمنٹ سے لیکن ایک جیلی پارلیمنٹ سے اس آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہوتے جو قوانین موجود ہے میرے خیال یہی قانون کے اندر سکم ہے ہم ان سے پہلے بھی مخالب تھے خاص کر بلوشتان میں جو ڈرامے ہو رہے تھے آپ لوگوں نے دیکھ رہا تھا سارے دنیا نے دیکھ رہ تھا سینٹر دکشن کے دوران سوائے لیکن 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 میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اس پارلیمنٹ سے کوئی ترمیم کرنا یہ بھی ایک جرم میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ کا موقع آگیا مجھے ایک بریک کے لئے جانا ہے پھر ملیکہ صاحبہ سے یہ جو ساری چیزیں ابھی تک ریز ہوئی ہیں کہ یہ غلط کیا ابحام جو تھا نہیں تھا کیوں سپریم کور جانے کی بات ملیکہ صاحبہ سے جواب لیں گے ایک وقت فکر بات ملیکہ بخاری صاحبہ اپنے الفان قادر صاحب کی رائے بھی سنی شرمیلہ صاحبہ کا بھی موقف کہ اگر یہ ہی کر رہا ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے پروسس کے اندر شفافیت کی ضرورت ہے سینیٹ کے پروسس کے اندر سینیٹ کے الیکشن کے اندر عوامی نمائندے اپنا ضمیر بیچ کر انتخاب کراتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں تو یہ ایک ایسا قویسچن ہے جو عوام ناس سے لنکت ہے کیونکہ ہم آئین کا حوالہ دے رہے ہیں آئین کی ایک اور شکی بات ہو رہی آپ نے اس کی بات کی کہ آرٹیکل 186 کیا کہتا ہے دیکھیں وہ کیا آرٹیکل ہے وہ ایڈوائزری جوریسٹکشن کی بات کرتا ہے کہ صدر محترم کے پاس یہ آئینی ایسا تحقاق ہے کہ کوئی ایسا قانونی question جو عوام ناس سے لنکت ہو اس کو سپریم کوٹ بھیج سکتے ہیں انٹرپیٹیشن کے لئے اور ان سے ایک question کا جواب مانگ سکتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر یہ درچ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک پرانی قانونی نظیر ہے 2016 کا ایک کیس ہے جس کے اندر دینا چاہتے ہیں جس پارلیمان کو آپ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کس قانون سازی کی بات کر رہے ہیں آپ تو اس پروسسس کا پارٹ ہی نہیں ہیں آپ تو پاکستان کی جمہوری نظام کو ہی نہیں مانتے اور آئین میں شک ٹیبل کرنے کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ایک لیگل ایشو آرائز ہوا ہے ایک آئینی ایشو بن گیا ہے اور ہم اس کے اوپر سپریم کوٹ سے ایک کوششن پوچھنا چاہتے اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے سپریم کوٹ کچھ اور جواب دے دیں گے تو ہم اس کا اعترام کریں گے لیکن یہ ہمارا مرزی ٹائم اور الیکٹورل کالج کا بھی مجھے بتا دیجئے گا میں نے رفان قادر ساب سے پوچھا کیونکہ یہ ہم بہت سن رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم مصطافی ہو جائیں گے تو الیکٹورل کالج ٹوٹ جائے گا پھر کس طریقے سے سینٹ الیکشن ہوں گے دیکھیں اس کے اپر قانونی رائے سامنے آ گئی ہے کہ پہلے تو نیشنل اسیمبلی اسیمبلی نہیں ٹوٹے گا اگر یہ سندھ کی اسیمبلی کو تحلیل کرتے ہیں یہ بڑا سوالی نشان ہے وزیراعلا کو ان کے عوضے سے مصطافی کرتے ہیں یہ اپنے گورنمنٹ کی قربانی دیتے ہیں تو پھر بیجستان پاکستان تحریک انصاف اپنے سینٹرز الیکٹ کروائیں گے تو یہ ان کے لئے سوال میں آپ کو آج یہ بتا رہی ہوں کہ یہ اپنے الیکشن کے سینٹ کے پروسس کے اندر ضرور حصہ لیں گے بیکنی سیاست کا مہور اقتدار ہے یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ سینٹ کے الیکشن کے پروسس کو نہیں چھوڑیں گے یہ آپ سر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں باقی پیلی ایم جنادوں پہ آپ نہیں باقی پیلی ایم پروسس میں حصہ لے گی دیکھیں ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ لیں گے ان کو لینا بھی چاہیے کیونکہ ان کو نقصانوں کا دوسری طرف دو رائے ہیں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر دو روائی ہیں دو سوچ ہیں دو بیانی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر نے اسطیفہ دیا 31 دسمبر دور نہیں بتائیے شہباز شریف کا اسطیفہ کہا ہم ان سے پوچھ رہے ہیں اور حالیہ ان کی ملاقات شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اسطیفہ کا آخری آپشن رکھنا چاہیے وہ تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں ابھی بلاول صاحب جب ان سے جیل جا کے ملے بھی تو انہوں نے یہی کہا تو پھر آپ بتائیے کہ اگر دو رائے ہے پارٹی میں تو سارے اسطیفے مکمل سامنے کیسے آئیں گے چلی بہت دو سوال ایک تو سندھ اسمبلی کو کیا واقعی تحلیل کریں گے اور دوسرا سوال کہ کیا پیپلز پارٹی جو کہ پارلیمان کی سیاست پر بڑا بلیو کرتی ہے تو سینٹ الیکشن پروسس کا حصہ بنیں گی دیکھیں بات یہ ہے سادیا کہ یہ سوال ہم سے دے چکے ہیں اپنی قیادت کو اور وقت آنے پہ جب بھی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی وہ اسی پہ سپیکر پر پہنچ جائیں گے اور سپیکر سا وہ انہیں ایک سیپ بھی کر لیں لیکن یہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگتی جب یہ کہا جاتا ہے لیکن ابھی آپ لوگ ہونا ہے نا جو دیو پروسس آف لو ہے اگر سیٹیں خالی ہوئی ہیں کیونکہ ممبران کا انتقال ہو گیا ہے تو سیٹیں تو بھر نہیں ہے نا اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں مجھے بڑی عجیب سے رکھتی بات یہ وہ جماعت ہے جس کی قیادت نے اور جس کے کارکنوں نے اپنی جان کا نظر آنا دیا ہے شہادت نوش کی ہے اسمبلیاں یا حکومتیں آنا جانا یہ بڑی بات نہیں ہے یہ بہت معمولی بات ہے جان دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے دوسری یہ چیز یہ ہے کہ دیکھئے بات یہ ہے وقت سامنے ہے بہت دور نہیں ہے فیوری بھی سامنے ہے جانوری بھی سامنے ہے پہلے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جلسے ہم نہیں کریں گے پی ڈی ایم سے کچھ نہیں نکلے گا یہ تمام چیزیں یہ حکومتی جماعت کی نمائندگان بولتے رہتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے دیکھئے ان کو ابھی تک اس بات کی سنجید کی کا اندازہ نہیں ہو بارہ ایک اب دیکھئے کہ سنڈے کو جب ناہور میں جلسہ آپ کی ایک بقاعدہ تصویر ریلیس کی گئی وہ اپنے کتوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اب وہ بڑے معنی خیص تھی کہ آندہ آنے والے دنوں میں ان کی مسروفیات کیا ہو یہ بتانا چاہ رہے تھے لیکن اس کو حکومت تو ایسے انٹرپرٹ کریے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کو بیٹھ رہی اور اس تحریک بات تحریک آپ عوام پہ سوچیں ایسے کھلائیں لوگوں کو روزگار کیسے دیں یہ غربت کیسے کم کریں مہنگائی کیسے کم کریں آپ کو غم فکر اور فاقع ہی نہیں آپ کو کھانا کھلائیں یہ عوام چڑھایا گیا ہے چلیں آپ لوگ ایسے انٹرپرٹ کرتے ہیں حکومتی وزراء اس کو دوسرے طریقے سے انٹرپرٹ جی میں شرمیلہ کا بہت احترام کرتی ہوں اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ شرمیلہ اس قسم کی پرسنل باتیں نہیں کریں گی پاکستان نیشنل چلویزن کے اوپر اور کیونکہ انہوں نے کی ہے تو سمرے اس فارمیلہ سے تو آپ کو اتنی بڑی منگنی ہی نہیں کرنی چاہی تھی آپ کو تو یاشی کرنی ہی نہیں چاہی تھی بہترین زندگی گزارنے کا حق ہی نہیں ہے تو یہ فارمیلہ اور یہ باتیں نہ کریں یہ بڑی تضہیق آمیز ہے اور آپ یہ باتیں انہیں کہ آپ کرنے جاتے ہوں لیکن بات یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی وہ اپنی جگہ نہ وہ کوئی بڑی شادی تھی نہ کوئی مہنگی ترین شادی تھی اور یہ ایک فرض ہے جو ہر ماباپ پورا کرنا چاہتے ہیں اس کو کمپیر کرنا وہ بچاری نہ سیاست میں انہوں کا کروانے کا کہا گیا اور دوسری طرف اس کو کمپیر کرتا ہیں کہ جلسوں میں آپ عوام کو کہہ رہے ہیں آنے کے لئے یہ اس کانٹیکس میں بڑے عرصے سوہویسلی حکومت کی طرف سے بات ہو رہی تھی عوام یہ آپ پاکستانی عوام سے باشور ہے ان کو آپ ایسا نہ سمجھیں بڑے خود آرہے بیزار ہو کے آرہے بکل ٹھیک ہے لیکن اس پہ دیکھیں میں اس لئے بات کر رہی ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ پہ ہم چلے گئے جلسوں کے حوالے سے تو پھر بہت ہے پیپلز پارٹی نبیل گبول نے کہا تھا کہ اگر عوام کو اپنی جان پیاری ہے تو نہ آئیں ہم تو صرف انوائٹ کر رہے ہیں ہم تو صرف بلا رہے ہیں جس نے آنا آئے جس کو جان پیاری ہے وہ نہ آئے سب ماظر سیگمنٹ میں بات نہیں ہو سکی دونوں خواتین جو ہے آپ بھی خاموشی سے سنتے رہے مجھے ایک بریک لینے دیں بریک سے واپس آکر مول واسس آپ کا جواب جان ہوگی موسیقی 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 خوش آمدید حکومت کے طرف سے بھی مولانا فضل رحمان صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس کر کے بتایا گیا ان پہ کچھ کرپشن کے الزمات ہیں پتا چلا کہ وہ عرب پتی جو ہیں وہ نکل آئے ہیں مولانا صاحب یہ نیاب نے بھی آج فضل رحمان صاحب کو خط لکھ دیا 26 سوالات پر مجتمل یہ سوال نامہ بھیجوا دیا اب اس میں دیا انہوں نے ڈیائی خان میں بیٹے کے نام پہ بھی ہیں ملتان میں بھی ہیں زریعہ آمدن نہیں بتایا سو یہ پھر جواب جمع کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں جواب جمع کر آیا تو قانون کے مطابق کاروائی کریں گے میں رکھا اللہ ان سوال ناموں کے اگر آپ ہم سے پوچھتے اور ہم ان کے جواب یا ڈیپنڈ کرنے کے لئے یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے اس حکومت کو جواب دینا کیونکہ یہ اس کی قابل بھی نہیں ہے کیونکہ آج تک اتنی سالہ سال گزر گیا اتنی وقت گزر گیا مولانا نے بار بار ان لوگوں کہہ دیا چھا گیا پورا ملک کے اندر اب میں حیران ہو کہ لوگ شاید جمعی علماء اسلام کو جانتی نہیں تو مولانا صاحب جواب دے دیں جان چھڑائیں چیزوں سے مولانا نے ایسی لوگوں کے ایسی دکھائیں لوگوں کے سالے پیش ہو سکتے ہیں کیونکہ مولانا ان کے سالے جواب دیں یہ تو حکومت نہ حکومت کی ان دلتے سے ہم ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ہمارا ایک تاریخ ہے ازادی کی ہمارے تاریخ بری سغیر کی تاریخ پھر یہاں ہم مقابلہ کی ہے تو آج اگر وہ اس حالت میں ہمیں ڈرار رہا ہے تو ان سے کون ڈرتے ہیں اس حکومت سے پیپلز پارٹی کی ہیں پیپلز پارٹی کے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانوی والا ان سے سوال کیا انہوں نے کہ بھئی یہ چیزیں آپ بھی مولانا صاحب بھی جمع کرا دیں چھبیس سوالات تو ہیں سب کے سامنے آ جائے بہرحال ڈیپٹی چرمیس صاحب نے اگر جواب دیا ہوا ہے کیونکہ ہر پارٹی کے اپنا ایک پیسلے ہوتے ہیں ان کے اپنے پارٹی کے اندر اپنے وہ ہوتے لیکن ہم اپنے قائد کے بارے میں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ ان سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا اپنا قیادت پہ اتنی اعتماد ہے ان کی شفاپیت پہ ان کی زندگی پہ ان کی عزت پہ ہمارا اتنی اعتماد ہے جیسے کہ ہم سرچ کو دیکھتے ہے لہذا ہم کوئی بھی نہ جواب دیں گے نہ ان لوگوں کو اس کے قابل سمجھتے کہ ہم ان کو جواب دیں لیکن یہ چوڑ دو یہ سائٹ پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال میں یا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے پرس شروع کیے ہے تو اس سوالے سے یورپان قادر صاحب نے حکومت کے بارے میں رائے قائم کر دیا یقین ایک قانونی اور ایک ملزون راہ ہے اور حکومت کو پڑی کیا ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ الیکشن کے پرسس میں بھی دخل اندازی کرتے ہے یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اگر ملیقہ بخاری یہ مولانا صاحب کے حوالے سے پہلے تو جواب دیجئے گا وہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں مولانا صاحب کی چیزیں سامنے آگئیں اور مولانا عبدالواسل صاحب نے کہا ہمارے لیڈر کے اعتبار جو ہمارا ایسا ہے ان کی شفافیت پر جیسے سورج صاف نظر آتا ہے تو کہتے ہیں جو کچھ کرنے کر لیں آپ لوگ اس قابل ہی نہیں جواب دیا رہے چی دیکھیں سادیہ افسوسناک بات ہے کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جمہوری تقاضوں میں آئین سب سے والا تر ہے تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق یہ لوگ پاکستان کی اداروں کو جواب دے ہیں نیاب قانون کے تحت ان سے پوچھ رہی کہ آپ اہم عوضے پر فائز تھے آپ کی اتنے سو کنال کی زمین نکلی ہے بتائیے کہ اس کی آپ کے ذرائع کیا ہیں زمین خرید نے کے اور یہ ایک قانونی سوال ہے جس کا جواب ان کے اوپر لازم ہے اور اس طرح یہ قانون سے اور اداروں سے بھاگ نہیں سکتے انشاءاللہ ہماری حکومت کے اندر کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہوگا اور سب کا برابر بلا تفریق اعتصاب ہوں گا آئین شمیلہ صاحب آپ کا میں کومنٹ اس چیز پہ چاہوں گی کہ ابھی شیخ رشید صاحب کبھی ہم سوٹ سن رہے تھے انہوں نے کہا میرے پاس ختم ہون لائن میرے میرے تو ہم ڈائیس ساتھ سے ان کو کہتے کہ آو کچھ سانی آو کچھ لاؤ کچھ لاؤ وہ تو اب تک ناکام تھے آج آپ بتا دیا عرب پتی نکلا مولانا صاحب پریس کانفرنس کی گنڈا پور صاحب نے وفا کی وزیر ہیں چھوڑو بس اس کو سر سے چھوڑ دو لیکن ان لوگوں کو یہ کوئی مشورہ دیتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ پوری توفی اندر عام انتخابات کا اعلان کر لے اگر میدان چھوڑ دی شیخ رشید کہتے ہیں پھر بڑے سخت قوانی نے احتساب کہیں شیخ رشید تو چھوڑ نہیں بنانا چاہ رہے تھے ابھی شیخ رشید کی باکہ میں جواب دے دو خود عمران خانہ کہ چھوڑ بنانے کی بھی قابل نہیں ہے چلیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ مولانا عبدالواس صاحب اور ملیقہ بخاری صاحبہ پرگیم میں جوئنگ کرنے کا بہر چکریہ that's all for tonight i'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ